ہیلو گئیس بیلکم بیک آن مائی یوٹیوب چینل آسف ٹیک پرو سو گئیس آپ کو بھی جب بھی آپ کسی پلے سٹور سے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹالل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ پر ڈاؤنلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ دیس ایپ is not capable on your device تو آپ اس پرابلم کو کیسے سول کریں گے یہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو فرسٹ آفال آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنی امیل کی سرٹنگ پر جانا ہوتا ہے معی ڈوائس پر یہاں پر کلک کر کے معی اور فون پر انڈرائیٹ ورنیوں کو سلیکڑ کرنا ہوتا ہے اور یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا مل جائے گا گوگل پلیس سسٹم یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہو اور اس کو چیک کر لینا ہے کہ یہ واقعہ ہے اپ ڈیٹیٹ ہے کے نہیں ٹھیک ہے یہاں پر چیک کر لینا ہے اس کو لازمی یہاں سے اپ ڈیٹ کر لینا ہے یہاں پر میرا اپ ڈو ڈیٹ ہے تو مجھے اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ نے بیک آنا سکرول ڈاؤن کر کے یہاں پر سسٹم سٹری میں چلے جانر سسٹم اپ ڈیٹ پر آ کر اس کو بھی یہاں سے اپ ڈیٹ کرنا ہے اور لاس پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے مین چیز کیا اپ ڈیٹ کرنی ہوتی ہے جس کے وجہ سے آپ کا اگر اپ ڈیٹ نہ ہو تو آپ کو بار بار کچھ ایشو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر میرا تقریباً یہ بھی اپ ڈیٹ ہے مجھے اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کے لیے یہاں پر کسی بھی بروزر کو اپن کر لینا ہے یہاں پر آ کر آپ نے جس ٹائپ کرنا ہوگا گوگل پلے سورسسٹی کہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور گوگل پلے سورسس آپ کو کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کو پلے سٹور والے جو اپ دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ نے آ کر کلک کرنا ہوتا ہے ڈریکٹلی آپ کو گوگل پلے سٹور یہ گوگل پلے سورسس آپ کو اس طرح دیکھنے کو نہیں مل رہا ہوتا ہے یہاں پر آپ نے جس اس کو لازمی یہاں سے اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے یہاں سے آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہے اور یہ پینڈنگ میں جائے گا آپ کی ڈاؤن لوڈنگ اس طرح سے سٹارٹ ہو جائے گی میں فیلال اپ ڈیٹ نہیں کروں گا کیونکہ اپ ڈیٹ پر لگا دیا تو یہ ویڈیو کو سٹاپ کر دے گا میری کو ٹھیک ہے سو ان چیزوں کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ جس اپلیکیشن کو آپ نے انسٹال کرنا ہے اس کو یہ کرنا ہوگا کہ اس کی سیٹنگ میں جا کر یا اس کے اباؤٹ میں جا کر اس کی ڈیٹیل چیک کرنی ہوتی ہے اور وہاں پر چاہ کر لینا ہے کہ یہ کون سے ورین کو سپورٹ رہا ہے فرض کریں یہاں پر میں کسی بھی ایک گیم کو یہاں پر فری فائر کو سیلائک کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں اس پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں اباؤٹ یہاں پر آپ کو دیکھنے ہوگا ملے گا تو یہاں پر میں کلک کروں گا اور سکلوڈ ڈاؤن کر کے لاز پر جاؤں گا اور یہاں پر دیکھوں گا کہ یہ کون کون سے ورین پر سپورٹ رہا ہے کہ یہاں پر دیا گیا ہے کہ یہ کون سا ہے یہ ساری یہاں پر اس کی تمام کی تمام فارمیشن دی گئی ہے اب میرے ڈیوائس میں یہ ورکنگ ہیں میرے میں بالکل لاس پر بتا رہا ہے اب یہاں پر کہہ رہا ہے کہ فور پائنٹ وار ون لاس ہونا چاہیے یا اس سے اوپر ہو تو اس میں ورکنگ کرے گی یہ گیم اس سے نیچے پر ورکنگ نہیں کرتی اب آپ نے کیسے چکلن ہے کہ آپ کا جو ایس ہے وہ یہ والا ہے یا پھر کوئی اور ہے ٹھیک ہے اس سے نیچے تو نہیں ہے یہاں پر فور پائنٹ دکھائے گا تو آپ نے سیٹنگ میں جانا ہوتا ہے اور مائی فون پر کلک کرنا اور یہاں پر آپ کو دکھا دے گا میرا جو ہے ٹین پر ورکنگ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ٹین تک جتنے بھی ہوں گے وہ یہاں پر جتنی بھی اپلیکشن ہیں ٹین تک وہ اس طرح سے ورکنگ ہوں گی مسال کے طور پر میں آپ کو کوئی اور بھی یہاں پر چیز دکھا دیتا ہوں یہاں پر میں کسی بھی ایک اور انڈائیڈ ویڈین ٹویل کو یہاں پر میں سیلیک کر لیتا ہوں یہاں پر میں اس کو سیلیک کر لیتا ہوں اور یہاں پر اباؤٹ دیکھ لی کروں گا اور یہاں پر سٹلو ڈاؤن کروں گا یہ دیکھ سکتے ہیں انڈائیڈ ایٹ پائنٹ زیرو اس کا دکھایا گیا ہے تو سو گئی اس طرح سے آپ ان کو چیک کر لینا ہے اور اس کے بعد جو بھی آپ اپلیکشن اس طرح سے انسٹال کریں گے وہ ہنڈر پرسنگ ورکنگ ہوگی سو گئی زمینید خیئے کہ آپ کو سمجھ آگئی کہ اگر ورکی ویڈیو بار کرتی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں انسٹاگرام پر مجھے فالو کر دیں مجھے دے اجازت اسلام علیکم